اور یاد رکھئے گا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مولا ہی تقسیم کرنے والے ہیں وہاں پر یعنی یہ میں اپنے دل کی بات نہیں کہہ رہا یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا آپ امام احمد ابن حنبل کی کتابوں کو دیکھئے امام شافعی کی کتابوں کو دیکھئے انہوں نے اقرار کیا امام اسے کہ جب کسی امام احمد ابن حنبل سے ان کے کسی شاگرد نے سوال کیا کہ جو شیعہ کہتے ہیں علی القسیم الجنت والنار کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں تو کیا یہ حقیقت ہے تو امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا کہ کیا تُو نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی کہ اے علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض کفر و نفاق ہے کہا یہ حدیث تو سنی کبھی یہ بتلا کہ جو علی سے محبت کرنے والا ہے وہ بائی ایمان ہے تو مومن کہا جائے گا کہ جنت میں اور جو علی سے بغض رکھنے والا ہے وہ کافر اور منافق ہے تو وہ کہا جائے گا تو کہا جہنم میں تو کبھا جب علی سے سوائے مومن کی کوئی محبت کرنے ہی سکتا اور سوائے منافق کی کوئی بغض رکھنے ہی سکتا اور مومن جنت میں جانے والا ہے منافق جہنم میں جانے والا ہے تو فیصلہ ہو گیا کہ علی جن قسیم الجنت والنار علی ہی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں علی ہی تو ہے تقسیم کرنے والے ہیں موسیقی